اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کمپنی کی ڈیٹیل کیسے نکال سکتے ہیں ہم کیسے کمپنی کو چیک کر سکتے ہیں کوئی ایجنٹ کوئی ویزا ایجنسی والے آپ کو بولتے ہیں کہ اس کمپنی کے ہمارے پاس ویزے آئے ہوئے ہیں تو آپ خود اپنے موبائل سے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے خود جو ہے وہ کیسے کمپنی کی ڈیٹیل نکال سکتے ہیں کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے یہ ایکٹیو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے پاس پرمیشن اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں یہ لوگ جو ہے وہ ہائر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو پراپر طریقے سے سٹیپ وائز میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ پوائنٹ آب میس نہ کرے بہت سے فراڈ ہو سکتے ہیں تو اسے بچنے کے لیے آپ کیا کریں آپ کو جب وہ ایجنٹس ویرہ بولتے ہیں کہ آپ کا اس کمپنی کا ویزا آئے ہوئے آپ اسے بولیں کہ جی اس کمپنی کا مجھے پرانا جو ہے وہ آفر لیٹر سینڈ کر دو یا لیپور کار سینڈ کر دو پرانا کسی کا کر دو یا میرا ای نمبر سینڈ کر دو تو اس پہ جو ہے وہ کمپنی کا نمبر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹیبلیشمنٹ نمبر یا کمپنی نمبر وہ سکس ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے اس سے آپ کمپنی کی ہر ڈیٹیل جو ہے خود اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں پراپر طریقے سے نہ کسی کو بولنے کی ضرورت ہے خود چیک کریں کہ جو کمپنیاں اس کا کیا سٹیٹس ہے اچھی کمپنیاں کون سے سیٹی میں ہے دبائی میں ابودبی میں ہے ساری چیزیں آپ کو اس میں پتہ چل جائیں گی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں لازمی دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کومنٹ شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ہم آگئے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر میں آپ کو پراپر سٹیپ بائز ہر چیز پراپر طریقے سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا نز پر کی کمپنی کی کیسی چیک کرتے ہیں کیے ان کے پاس جو ہوا کوڈا ویرا ہے یا نہیں یہ کیسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ لیپ ٹاپ بھی یوز کر سکتے ہیں کمپیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں انڈرویڈوں، آئی فون کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اب تو سب سے پہلے ہم سرچ کر لیتے ہیں مور ٹھیک ہے ایم o hr e ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے یہ گورنمنٹ تب ای گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ پہ یہ دیکھیں یہ فرسٹ پہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے جو ہے وہ فرسٹ والی جو آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا تو اس طرح کا جو ہے وہ آپ کے پاس پہ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ سروس کے اوپر کلک کرنا ہے سروس کے اوپر ہم نے کلک کیا اب اس کے اوپر جیسے ہی آپ جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ نیچے آپ نے دیکھ رہے ہیں نیو انکوائری سروس نیو انکوائری سروس آئی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ یہ چیز غور سے دیکھ لیں کہ سروس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ نے سروس کے اوپر اپنا کلک کیا اس کے بعد آ گیا کہ نیو انکوائری سروس تو آپ نے نیو انکوائری سروس پہ کلک کرنا ہے آگے آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ پیج اوپن ہو جائے گا انکوائری سروس کا اب یہاں سے آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے جی کمپنی انفرمیشن یہ دیکھیں یہ لکھ ہوا کمپنی انفرمیشن اس کے اب بہت سی چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں اپلائی سیٹفیکیٹ ویریفکیشن کر سکتے ہیں اپنا لیسانس ویریفکیشن کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا سٹیٹرس چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہو تھی انشاءاللہ آگے کوشش کروں گا اور اچھے سی ویڈیو بناؤں گا تو کمپنی انفرمیشن کے اوپر آپ نے جیسے ہی جو ہے وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے کمپنی نمبر اب یہ کمپنی نمبر جو ہے آپ کو جب وہ آپ سے آفر لیٹر سین کروائے گا یا آپ سے وہ جو ہے وہ ای نمبر آپ کو دیتے ہیں جیسے ہی ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے وہ کمپنی کا نمبر مینشن ہوتا ہے یا اسٹیبلیشن نمبر یا کمپنی نمبر ٹھیک ہو گیا تو وہ نمبر آپ نے جو یہاں پہ دکھنا ہے تو میں آپ کو جو ہے وہ سمول لیٹر کی پکچر ساتھ لگا دوں گا کہ آپ نے کون سا نمبر جو ہے وہاں سے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ نمبر جو ہے میں نے یہاں لکھا ہے کمپنی کا نمبر اسی طرح ڈو ڈبل فور ڈیرو ایٹ سیون اتنا صحیح نمبر ہوگا پانچ ڈیجٹس کا نمبر ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس پہ کلک اس پہ یہاں رائٹ کر کے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رائٹ کیا اس کے بعد نیچے آپ نے جو ہے سکیورٹی کورڈ لکھنا ہے جو اوپر لکھا ہوگا اسی طرح آپ نے نیچے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ لکھیں آپ نے جو ہے وہ سرچ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے یہ دیکھیں کمپنی کا نعم آگیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد کمپنی کا نمبر آگیا جو آپ نے گھنے گ Lind niva آگئی اس کے بعد ٹھیک ہے ال ال سی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نیچنالٹی ایمریٹس ہے یعنی کہ ادھر کی لوکل ہے لیسنس رح果 آپ کا دیکھیں اس پہ آپ کا لیسنس رح物 نمبر آگیا کمپنی کا ابھی میں اب یہاں پہ کمپنی آ رہا ہے یہاں پہ کلوز بھی لکھا ہوا سکتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ فائن بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ اے ایٹرنیٹ بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے مدلہ ہے اس کا سٹیٹس پریویٹ ہے یعنی کہ یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مشن ورک پرمٹ ہی کوڈ آگے بلو یعنی کہ یہاں پہ کوئی کوئی کمپنی جن کا وہ مطلب انہوں نے اپلیکیشن جمع کروئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوٹے کے لیے تو وہ یہاں پہ کاؤنٹنگ بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ کتنے نمبر لکھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے پیسے خود بچا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ کی کمپنی کا نام آ گیا اس کا لیسنس نمبر ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اس کا جو ہے وہ کمپنی نمبر شو ہو رہا ہے کٹیگری شو ہو رہی ہے کونسی دبیئی لیبر دبیئی کی ہے اپو دبیئی کی کمپنی ایمریٹس کونسا ہے یہ دیکھیں یہ دبیئی ہے تو کوٹا ان کے پاس کونسا ہے پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے یہ لیل سی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس جو ہے آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یار یہ کل کمپنی ہے وہ کمپنی کسی اور کمپنی کا آفر لیٹر سائن کرواتے ہیں یہاں جو آپ کسی اور کیا تھی تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہر چیز آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں جی تو ناظرین ہم نے پراپر طریقے سے پوائنٹ وائز سٹیپ وائز جو ہے وہ ہر چیز ڈسکس کی ہے جیت کرتا ہوں آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اور ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ انفرمیشن پہنچیں مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ